بجٹ دوہزار چوبیس پچیس میں وفاقی حکومت نے ان لوگوں کو جو نان فائلرز ہیں اور فائلر نہیں بنتے ان کے خلاف کمر کسلی ہے اور اب آپ لوگ اگر نان فائلر ہیں تو گورنمنٹ جو ہے آپ کو چھے مہینے تک کی سزا دے گی اور کیا ہوگا ڈیٹیل کیا ہیں آج کس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ہوگا کہ اگر آپ آج کے بعد نان فائلر ہیں تو حکومت کے پاس اب اختیار آ گیا ہے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کے پاس ہونے کے بعد کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو اب اگر نان فائلر ہیں تو نان فائلر جو ہے حکومت ملک سے باہر نہیں جا سکتا اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایشو نہیں ہو سکتا اگر اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے تو اس کے پاسپورٹ کو بلوک کر دیا جائے گا نان فائلر آج کے بعد ملک پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا یہ بات آپ سن لیں اگر آپ نان فائلر ہیں تو بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کے بعد آپ کو حکومت جو ہے چھے مہینے کی امپریزمنٹ سزا دے گی قید دے گی اور آپ جو ہیں پاکستان سے باہر جو ہے نہیں جا سکتے اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہے تو پاسپورٹ کو بلوک کر دیا جائے گا اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا تو آج کے بعد آپ کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا اور آپ ملک سے باہر پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے نان فائلر کے خلاف بجٹ دوہزار چوبیس پچیس میں وفا کی حکومت نے کمر کس لی ہے آپ نان فائلر اب نہیں رہ سکتے حکومت ہر حال میں آپ کو فائلر بنانا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آج کے بعد آپ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے ماں سوائے حج اور عمرہ کے لیے جس کے لیے یہ واحد جو ایکسپشن ہوگی وہ لوگ جو حج اور عمرہ کے لیے جائیں گے وہ لوگ جو مائنر ہیں اٹھارہ سال سے کم ہیں یا وہ لوگ جو سٹیڈیز کے لیے جا رہے ہیں تعلیم کے لیے جا رہے ہیں یا وہ لوگ جو پہلے سے اوورسیز پاکستانیز ہیں ماں ان سائن کیٹگریز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا باقی تمام لوگ جو نان فائلر ہیں حکومت جو ہے ان کے پاسپورٹ جو ہے اگر بنے ہوں گے تو بلوک کرے گی وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اگر وہ پاسپورٹ ان کے نہیں بنے تو آج کے بعد اس کو ان کو پاسپورٹ جو ہے ایشو نہیں کیا جائے گا کہ جب تک وہ فائلر نہیں بنتے اور اس کے علاوہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کی جو سم ہے وہ بھی بلوک کر دی جائے گی اور آپ کی جو ریٹیلیٹیز ہیں بجلی اور گیس کی کنیکشن وہ بھی کٹی جائے گی اور اگر آج کے بعد کوئی بھی مارکمہ ایف بی آر کی یہ بات نہیں مانے گا کہ اگر اس کی سم بلوک کا آرڈر ہوگا یا بجلی بلوک دسکنیکٹ کرنے کا یا گیس دسکنیکش کرنے کا ایف بی آر آرڈر کرے گا لائنس ہے وہ نہیں کرے گا اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس مارکمہ کو پہلا جو جرمانہ ہوگا وہ دس کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا اور دوسرا جرمانہ بیس کروڑ کا ہوگا تو اب جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی اس کی چوائس نہیں رہی وہ جو ایف بی آر ان کو جو دھیدائیات کریں گے وہ مارکمہ جو ہے اب اس پہ عمل ضرور کرے گا تو آپ یاد رکھیں کہ سم بھی بلوک ہوگا بجلی کی کنیکشن اور گیس کا کنیکشن بھی کٹے گا اور اگر آپ شاپ کی پر ہیں یا ریٹیلر ہیں تو یاد رکھیں کہ تاجر دو سکیم جو متعارف کرائی گئی تھی اس کے نیچے یا اس طرح کی اور کسی سکیم کے نیچے اگر آپ اپنے آپ کو فائلر نہیں بناتے ریجسٹر نہیں کراتے وہ حکومت وقت کے ساتھ ایف بی آر کے ساتھ اور نان فائلر رہتے ہیں تو اب اس کو قابل سزا جرم تصور کر دیا گیا ہے ایف بی آر انکم ٹیکس آرڈیننس بے ترمیم کر دی گئی ہے اب کے بعد آپ کو چھے ماہ تک سزا ہوگی اگر آپ شاپ کیپر ہیں اگر آپ ریٹیلر ہیں اور آپ جو ہے اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر نہیں کراتے فائلر نہیں بناتے تو آج کے بعد آپ کو چھے ماہ سزا ہوگی آپ کو فائلر بننا ہوگا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں کہ شاپ کیپرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس ٹیکس ملائیں آج کے بعد آپ نے فائلر ضرور بننا ہے ورنہ چھے ماہ کی سزا اور فائن دونوں ہو سکتی ہیں آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے سزا بھی ہو سکتی ہے اور فائلر تو پھر بھی آپ کو بننا پڑے گا تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اب آپ کے پاس چونکہ گنجائش نہیں رہی آپ اپنے آپ کو فائلر ایف شاپ کیپر یا ریٹیلر اپنے آپ کو آپ فائلر بنا لیں ورنہ گورنمنٹ کے سخت اور کڑے جو اقدامات ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ نون فائلر ہیں تو جو خطرے کی گھنٹی حکومت وقت نے دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں بجا دی ہے اس کے بارے میں آپ کو اگائی دینا تھی اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہیں تو اپنے جیسے اور دوسرے سے ضرور شیئر کریں ان کے پیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ اس طرح کی آئندہ بھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس آسکیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد